موسیقی تو جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھوہ پانی کے کنارے پہ بیٹھا ہے یہ بچھو اس کی پیٹھ کے جا کے بیٹھ گیا اور کچھوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا ظنون مسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے وہ کچھوہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا میں بھی اس کے پیچھے تھوڑے دیر بعد میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درف تھا اور درف کے نیچے کوئی بندہ سویا ہوا نظر آ رہا تھا بچھو ادھر کو جا رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ ایک لکڑی اٹھا لیتا ہوں اگر بچھو اس کے قریب جائے گا تو میں بچھو کو ماروں گا اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک کوبرہ سانف ہے وہ اسی بندے کی طرف جا رہا ہے جس طرف بچھو جا رہا تھا جب وہ سانپ بچھو کے قریب سے گزرنے لگا تو بچھو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے اس کے ڈنک لگایا یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہیں پر لوٹ لوٹ کے مر گیا پھر بچھو واپس میں نے دیکھا کہ کچھو کھڑا تھا یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھو نے پھر اسے پہلے کنارے تک پہنچا دیا میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی بڑا ولایتِ قبرہ کے مقام کا ولی ہوگا میں لوٹ کے واپس آیا کہ میں اس ولی سے دعا کرواتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان تھا اور اس کے مور سے شراب کی بھو آ رہی تھی میں نے اس کو جگایا اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تو تو شراب پی کے میٹھی نین سو گیا تیرا پروردگار جاگ جاگ کے تیری حفاظت کرتا رہا جب اس نوجوان نے سانپ کو مرے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آگئے کہنے لگے اللہ آپ کتنے قریب ہیں میں قدیرہ گناہ کا مرتقب ہو کہ میٹھی نین سو گیا تو پروردگار جاگ جاگ کہ میری حفاظت فرماتا رہا اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا اس لیے انسان اللہ کے در سے دور بھاڑتا ہے شانِ بے نیازی کا تعلق تو یہی تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دیتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ اوہ بدبخت میری دروازے سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے اب میں دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے اللہ اس کو بلاتے ہیں یا ایوہا الانسان ماغر رکھ و ربکل کریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روح جاتا ہے تو ماں سمجھاتی ہے بیٹا ماما سے نئی روٹھا کرتے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں اوہ میرے گناہگار بندے میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے کیوں جاتے ہو میں تو ابھی بھی تمہاری انتظار میں ہوں کوئی ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں موسیقی 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 موسیقی